In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today we are going to start specific relief act 1877. داد رسی خاص کا ایکٹ 1877 جو کہ ہمارے سیویل کے جتنے بھی مین سوٹس ہیں دعواجات ہیں ان سب پہ پریویل کرتا ہے یعنی سیویل کے سارے اہم دعوے اسی سپیسیفک ریلیف ایکٹ کے ذریعے سے ہوتے ہیں تو ایک اہم دعوے ہے recovery of possession of immovable property یعنی غیر منقولہ جیداد ایسی جیداد ہے جسے آپ اٹھا کے نہیں لے کے جا سکتے وہ immovable property کہلاتی ہے اس جیداد کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے یا اس کا قبضہ لینا ہے تو کیا پروسیجر ہوگا؟ قانون یہ کہتا ہے کہ everybody has a right to enjoy his property freely no one can dispossess him illegally and without his consent law discourage people to take law into their hands قانون اس بات کی جازت نہیں دیتا کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے قانون شکنی کی جائے قانون کو ویلیٹ کیا جائے توڑا جائے یا contrary to law کوئی کام کیا جائے اگر ایسی condition آتی ہے کہ جہاں پہ جیداد پہ قبضہ ہو چکا ہے یا آپ نے قبضہ لینا ہے انٹرٹل ہیں یعنی ملکیت آپ کی یہ ہے قبضہ آپ نے سیکھ کرنا ہے تو وہ کون سا سوٹ کریں گے اور کون سے law کی کیا پروینز ہوں گی اس کے لیے ہم نے ہیڈنگ دیا ہے recovery of possession of immovable property یعنی غیر منخولہ جائداد کے قبضے دلا پانے کا دعویٰ ہم نے کرنا ہے اس کے لیے introduction جیسے بتایا ہے آپ کو relevant provenance دو ہے section 8 and 9 of specific relief act 1877 بلکل اسی طرح یہ تو ہے immovable property اگر یہ property movable ہوتی یعنی منقولہ جائداد ہوتی اس صورت میں section 1011 apply ہوتی اب جیسے 8 اور 9 apply ہو رہی ہیں اس کے لیے immovable property کے possession کی recovery کے لیے ان کا object کیا ہے object یہی ہے کہ ہر آدمی everybody should enjoy his property freely, fairly, without any pressure, without any problem if someone dispossess anybody without adopting due process of law then aggrieved person has right to file suit for recovery of possession of immovable property یہ ان کا object ہے کہ جس آدمی کا حق کے ملکیت بنتا ہے جنہی جو آدمی entitled ہے اس کو قبضہ دلانا ہے یا کسی کو dispossess کر دیا گیا ہے اس صورت میں بھی قبضہ دلانا یہ ان دو sections کا جو ہے main مقصد ہے main object ہے اس میں suit ہم نے فیل کرنا ہے recovery of possession کا suit فیل کرنے کے لیے modus apprendi کیا ہوگا طریقہ کیار کیا ہوگا suit تو انہی section کے ذریعے سے کریں گے وہ کہیں پہ section 8 apply ہوگی کہیں پہ section 9 difference بھی ہم ان کا پڑھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے procedure کیا adapt ہوگا provience تو یہ ہوگئی 8 اور 9 جو ہے procedure جو civil procedure code میں دیا گیا وہی apply ہوگا لیکن modus apprendi میں سب سے پہلے یہ دعویٰ فیل کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ who can avail this remedy یعنی یہ جو دعویٰ ہے اس کی remedy کون avail کر سکتا ہے کون جو ہے bona fady claimant ہے یا کون جو ہے legally entitled ہے to file or institute such kind of suit in a suit for recovery of possession دعویٰ دخلیابی جسے کہتے ہیں دعویٰ دلاپانے قبضہ کہلیں تو اس کے لیے وہ person جسے illegally نکالا گیا ہے without adopting due process of law نکالا گیا ہے without his consent نکالا گیا ہے وہ جو ہے اہل ہے eligible ہے جس کا title بنتا ہے entitled ہے وہ بھی دعویٰ دخلیابی کر سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اس سوال سے اٹھ کے mean profit کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے جس کو dispossess کیا گیا ہے اس میں immobile property کیا ہے journal classes act بہت ہی اہمیت کا حامل یہ ایکٹ ہے اگرچہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں لیکن practice میں ہے یعنی اس paper میں نہیں ہے لیکن اس کی provens apply ہوتی ہیں اس کی section 3 sub section 26 جو ہے اس کے اندر اس کو define کیا گیا ہے کہ immobile property کی category میں کون کون سی properties فال کرتی ہیں سب سے پہلے تو any land کوئی بھی زمین ہے یا any profit جو land سے attached ہے یا things arising out of land جو زمین سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں یا things attached to land ایسی اشیاں جو زمین سے attached ہیں زمین سے منسلک ہیں زمین سے وابستہ ہیں مکان بنے ہوئے ہیں دکانیں بنے ہوئے ہیں ایسی چیزیں یہ immobile property کی category میں فال کرتی ہیں یہ definition کے لئے عموماً باقی بھی کہیں پہ مسئلہ ہو jurists کو یا judges کو liars کو تو یہ جو ہے journal classes act اس کو مدنظر رکھا جاتا ہے parole کیا جاتا ہے اس کو focus کیا جاتا ہے یہ definition ہمارے پاس آگئے اب ہم نے آگے چلنا ہے modus apprennt اختیار کر کے سب سے پہلے تو اگر section 8 کے تحت دعویٰ کرنا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم entitled ہیں to seek possession اگر ہم entitled ہیں یعنی حق کے ملکیت رکھتے ہیں پھر we can avail such kind of remedy ہم ایسی remedy avail کر سکتے ہیں اگر ہے section 9 تو اس میں آپ کا lafal possession تھا آپ کو کسی نے dispossess کر دیا illegally someone has dispossessed you illegally then that person can file suit for recovery of possession ایسے ایسے one man one person has been dispossessed without his consent from his legal occupation legal possession legal possession سے بغیر اس کی consent کے نکال گیا ہے وہ بھی یہ دعویٰ دیر کر سکتا ہے اور third ایسے اہم condition یہ ہے without adopting due process of law یعنی قانون کا جو تقاضی تھا وہ پورا نہیں کیا گیا اس قانون کا تقاضی پورا کیا بغیر ہی کسی کو بدخل کر دیا گیا تو وہ شخص بھی suit for recovery of possession of immobile property فیل کر سکتا ہے یہ تین چار condition ان کو فوکس کرنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ جس شخص کو نکالا گیا ہے اگر قانون کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا یعنی ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے اب دعویٰ بے شک ڈگری ہو جائے تو ایسے نہیں ہے کہ دبردستی جا کے دوسری party کو نکال ہے اس کی execution ہوگی اجراء ہوگا اجراء کا process ہے اگر وہ ویسے قبضہ دیتا یعنی جو ہے کوئی قبضہ نہیں لیا جا سکتا اگر ایسا قبضہ لیا گیا ہے تو اس اگری پارٹی کو قانون نے ریمیڈی دی ہے اب اس میں فرق آ جاتا ہے کہ section 8 اور 9 کا کیا فرق ہے section 8 جو ہے وہ محق محقوق ملکیت رکھتا ہے اور اس میں regular proceeding کے تحت جبکہ section 9 یہ summary proceeding کے تحت اس میں سماعت ہونی ہے یہ فرق آپ نے رکھنا ہے regular summary proceeding کا regular میں بقیدہ شہادت ہوتی ہے جیسے بقیدہ دعویٰ چلتا ہے summary proceeding summary trial وہ ادھر بھی ہوتا ہے فوجداری میں اس میں journal جو ہے ایک اڈاپٹ کیا جاتا ہے جس میں اتنی بقیدہ جو mechanism ہے وہ follow نہیں ہوتا سمری procedure اس میں section 9 میں اپلائی ہوگا اور section 9 میں limitation اور section 8 میں limitation کا بھی فرق ہے section 8 میں تو ملکیت ہونا ضروری ہے section 9 میں possessory title بھی چل جاتا ہے یعنی قبضے کا حق ہے اگر یہ رکھتے ہیں possession آپ کا تھا heritable بھی ہوتا ہے آگے وراثت میں منتقل بھی ہو سکتا ہے یہ mechanism provide کیا گیا ہے اسے جنرلی ہم دیکھیں تو specific relief fact کی جو section 8 اور 9 ہے وہ ہمیں ایک proper way provide کرتی ہے کیوں کہ law doesn't permit any person to dispossess anybody else from his property from his bona fide rights attached with property or from his valuable assets اگر کسی شخص کو اس طرح سے dispossess کیا گیا ہے without adopting due process of law without his consent or with unlawful means or unlawful procedure then that person can avail remedy of section 8 and section 9 for recovery of possession of immovable property